اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل تو ویورز جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے اپنی لاس ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریڈنگ سیزن 2023-24 اسٹارٹ ہونے والا ہے اور اس کے حوالے سے میں آپ کو تمام تر ٹپس بتا رہا ہوں اپنی اس ویڈیو میں تو آج اسی کا پارٹ ٹو ہے تو جیسا کہ ہم نے لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے اپنے کیجز کو صاف کرنا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ نے کیسے اپنے لبوٹ کے میل کو پہلے اپنے کیج میں چھوڑنا ہے پھر اس کے بعد فی میل کو کتنے دنوں کے بعد اپنے کیج میں چھوڑنا ہے تاکہ اس کا پیر لگ جائے اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باکس کب لگائیں گے یہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا تو باکس تو ابھی ذرا آگے کی بات ہے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ نے اپنے بٹس کو بریڈنگ سیزن کے لیے کیسے پریپیر کرنا ہے ان کو کیسی ہیلدی خوراک دینی ہے تاکہ وہ آپ کے بریڈنگ سیزن میں بیسٹ بریڈ کریں آپ کے لیے تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ٹائمز آئے کیے بینا لیکن پھر سے آپ کو میں ایک بات یاد دلا دوں ہمیشہ کی طرح کہ وہ تمام ویور جو چینل پہ نئے ہیں اور وہ تمام ویور جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور آل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور ہاں ویڈیو پسند آنے پہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا منت بھولیے گا دیکھتا ہوں میں تمام ویڈیو کو کہ اس میں دیکھتے تو بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن لائک بہت کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو لائک اور شیئر کو جو ہے نا آپ وہ کلک کر دیئے کریں اس کے اوپر پیسے نہیں لگتے ہیں آپ کے تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے جی تو ویور جیسا کہ میں نے اپنی لاس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے سوفٹ فوڈ اپنے برٹس کو پروائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ سوفٹ فوڈ کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں نہ دیں آپ سال کے بارہ مہینے اپنے برٹس کو سوفٹ فوڈ دیا کریں چاہے وہ پیرنگ ہوئی ہو یا ویڈاوٹ پیرنگ ہو ٹھیک ہے نا سوفٹ فوڈ بہت ضروری ہوتا ہے اچھا اب میں سوفٹ فوڈ کے اندر اور کیا کیا شامل کرتا تھا تو پہلے تو آپ کو میں بتا دوں سوفٹ فوڈ بنانے کا طریقہ میری چینل پر موجود ہے اس ویڈیو کا میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور اس کے علاوہ اس کے اندر میں جو مکس ہرپ بنا دوں یوز کرتا تھا اس کا بھی میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا لیکن یہ دونوں چیزیں اور ہاں ایک اور بات کیلشم بلاغ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا کیلشم بلاغ بنانے کا طریقہ بھی میری ویڈیو میں موجود ہے وہ چینل پر موجود ہے اس کا بھی میں لنک ڈال دوں گا اور اس کے علاوہ پروٹین اپنے برٹس کی پروٹین وغیرہ کو پورا کرنے کے لیے میں کیا کیا چیزیں استعمال کرتا تھا یہ تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا بھئیہ پروٹین برٹس کی پروٹین کو پورا کرنے کے لیے اس کے لیے میں استعمال کرتا تھا جھینگا اس کے لیے میں استعمال کرتا تھا کیکڑا اس کے لیے میں استعمال کرتا تھا انڈا وائل انڈا تو یہ میں دیتا تھا اپنے برٹس کو ایک ایک دن کے گیپ سے ایک دن میں سوفٹ فوڈ کے اوپر جھینگا جو ہے وہ پیور جھینگا لا کے اور اس کو میری میسس خود گھر میں پاورڈر بنا لیتی تھی اسی طرح کیکڑا بھی ثابت لا کے اس کو ڈرائی کر کے اس کا بھی پاورڈر بنا کے رکھ لیتے تھے تو ایک دن میں اپنے برٹس کو سوفٹ فوڈ میں جھنگے کا پاورڈر تھوڑا سا جو ہے تقریباً ایک کیجی سوفٹ فوڈ میں دس گرام جھنگے کا پاورڈر جو ہے نا وہ میں ملا کے دیتا تھا اسی طرح سے پھر ایک دن کا گیب دے کے انڈا بوائل کر کے پھر میں وہ سوفٹ فوڈ کے اندر ایک انڈا ایک کیجی سوفٹ فوڈ کے اندر ایک انڈا بوائل کر کے دیتا تھا چھلکو سمیت ہی اس کو پیس لیتا تھا اچھا اس کے بعد پھر ایک دن کا گیپ کر کے میں کیکڑا پاورڈر جو ہے وہ بھی ایک کیجی سوفٹ فوڈ کے اندر دس گرام کیکڑے کا پاورڈر ملا کر کے مکس کر کے وہ اپنے بٹس کو پروائیڈ کرتا تھا اور کیلشم بلاک جو ہے اس میں بھی کافی سارے انگریڈینس ڈلتے ہیں اور اس کے علاوہ مکس ہرب جو ہے وہ بھی یہ ساری چیزیں جو ہے نا میری میسس خود کرتی تھی آج کل میری میسس ذرا بیمار ہیں تو یہ تمام چیزوں کا آلٹرنیٹ جو ہے نا میں نے ایک ادر سائٹ سے میں نے ڈسکور کر لیا ہے اور ہاں یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں کسی قسم کا کوئی ملٹی وائٹمین استعمال نہیں کرتا ہوں سوائے سومو اسٹریس کے سومو اسٹریس آپ ویک میں ایک بار جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی وارمنگ نہیں کرنی ہے ڈی وارمنگ کی جگہ آپ ویک میں ایک بار جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو سیپ کا سرکہ وہ آپ پانی میں ملا کے اپنے بارس کو پروائیڈ کر دیا کریں آپ کو کسی ڈی وارمنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اسی طرح سے میں ابھی کیا بات کر رہا تھا یار میرے ایک تو میرے ذہن سے بھی باتیں نکل جاتی ہیں کہ کیا کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا اچھا سا میرے ذہن سے ایک بات آئی تھی نکل رہی ہے میرے ذہن سے وہ بات بارال چھوڑو یار دفعہ کرو اس بات کو بارال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ملٹی ویٹامین استعمال نہیں کرتا صرف سومو اسٹریس ہاں آ گیا یاد آ گیا سومو اسٹریس کو میں پانی میں ملا کر اپنے برٹس کو دیتا ہوں ویک میں ایک بار یا پندرہ دن میں ایک بار تاکہ آپ کے برٹس اسٹریس میں نہ آئیں ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ میں تمام دیسی نسکے استعمال کرتا ہوں یعنی کہ مکس ہرب کا استعمال میں نے کر لیا اچھا کیلشم بلوک جو میں بناتا تھا گھر پہ اپنے تو اس میں سارے دیسی گرینیز استعمال کرتا تھا اچھا اس کے علاوہ میں یہ کیکڑا جھینگا اور یہ سب کا ان کا استعمال کرتا تھا اب اس کا مجھے آلٹرنیٹ مل گیا ہے کہ کیلشم بلوک اس کو بنانے میں بھی میرا اتنا ہی خرچہ ہوتا ہے اور اب جو مجھے اس کا آلٹرنیٹ ملا ہے بنا بنایا ہے کیلشم بلوک استعمال کرتا تھا اس سے بھی زیادہ اچھی کوالٹی کے انگریڈینز استعمال ہوئے میں کیلشم کے تمام ہوئے ہیں میں ساری آپ کو جو ہے نا لسٹ ایک جو ہے نا سکرین پر بتا دوں گا اس میں بلکہ ڈی تھری بھی ہے ٹھیک ہے اور ایون کے ایس کے بڑس اینڈ سپلائرز کا جو ہے نا یہ پروڈیکٹ ہے ٹھیک ہے نا ان کی اپنی ویڈیو میں اسی اپنے ویڈیو کے اندر جو ہے نا اس کا لنک بلکہ لنک نہیں اس کی ایک کلپ لگا دوں گا تو وہ آپ دیکھ بھی لیجئے گا کہ یہ کس قدر مفید ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کیا کیا انگریڈینز ڈلتے ہیں وہ بھی اپنی سکرین پر میں آپ کو چلا دوں گا میں نے تو اس بار بھائی میری میسس بیمار ہیں وہ خود بنا نہیں سکتی ہیں وہیں بازار سے نہیں خریدتا بازار سے عام جو نارمل کیلشم بلوک ہوتے ہیں وہ تو سستے والے ہوتے ہیں اور اس میں جسٹ پلاسٹر آف فیرس کا جو ہے نا وہ کیا ہوا ہوتا ہے ایک بلوک سا بنایا ہوا ہوتا ہے اور اس میں کوئی وائٹامن نہیں ہوتے ہیں کسی قسم کے کوئی ہرپز وغیرہ استعمال نہیں کی ہوتے ہیں کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جسٹ ایک پلاسٹر آف فیرس کا ایک بلوک بنا ہوا ہوتا ہے تو میں نے جو یہ دیکھا ہے ایس کے برڈز اینڈ سپلائر والوں کا یہ کیلشم بلوک بنتا ہوا تو میں تو حیران ہی رہ گیا میں نے اپنی مسس سے کہا نہیں نہیں یہ تو اتنے کی یہ پروڈیکٹ ہمیں پڑتی ہے جتنے کی یہ بنا کے ہمیں تیار مل رہی ہے تو ہم انہی سے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ اب مجھے بزار جا کے وہ جو جھنگا پاورڈر اور جھنگا لا کے گھر میں پیسنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایس کے برڈز اینڈ سپلائر جو ہے وہ جھنگا بھی پیور بہترین جھنگا اس کا پاورڈر وہ خود بناتے ہیں اچھا کے اکڑا لا کے اس کا پاورڈر وہ خود بناتے ہیں یہ بھی آپ کو پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو جتنے بھی انگریڈینز ڈلتے ہیں کیلشم بلوک بنانے میں وہ سارا ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں اور نہایت سستے داموں میں موجود ہیں ابھی میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر اس کا کلپ دکھاتا ہوں تو آپ یہ کلپ دیکھئے ان کا تمام کلپ ہیں کیلشم بلوک بنتے ہوئے بھی بنانے کے جو نا اس میں کیا کیا انگریڈینز ہیں وہ کلپ بھی ہے اچھا جنگے کے بارے میں بھی ہے کےکڑے کے بارے میں بھی ہے اور اس کی ان تمام کی افادیت کے بارے میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے آپ یہ کلپ دیکھئے آپ کو پتا ہے یہ ایک چھوٹا سا نظر آنے والے بلوک بہت ہی کمال کی فروڈکٹ ہے ایسے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آئیے ہم آپ کو پتاتے ہیں جی تو دوستو بدایر ایک چھوٹا سا نظر آنے والے بلوک نہ سو بدایت سے بھرپور ہے بلکہ آپ کے پرندوں کو ایک اچھا ٹیسٹ بھی فرام کرتا ہے اگر بات کریں اس میں شامل اشیای تو وہ سب نیچرل ہیں اور کیمیکل سے پاک ہیں اگر ہم بات کریں کیلشم کی تو اس کے اندر بون میل، پٹل فش بون ویسٹر شیل یعنی سیپ کا چورہ بھی شامل ہے اس کے اندر ٹی سی بھی بھی ہم نے شامل کیا ہے اور کیلشم پورڈر بھی شامل ہے اس کے علاوہ تینچر ہمارے سیکرٹ انگیریڈنٹس بھی شامل ہیں اور بات کریں منرلز کی تو مینرلز کی مینرلز، فوسفولس، قوتیشیم اور مینرزیم اسکندر شامل ہیں اس کے علاوہ ملٹی بیٹامینز A, B1, B2, E, C, B3, B6 اور بیٹامین D3 اسکندر سے دوسری شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ اسکندر بائیو ٹیم بھی شامل ہے جس سے پرندوں کے فیادت بہت زیادہ شائنی ہو جاتے ہیں ادر انگیریڈنٹس کی بات کریں تو اسکندر کوئلہ پورٹر پنک سالٹ، انڈے کے چھلکے، ملتانی مٹی، مورنگا پورٹر کٹل فیش مون، سیو کچھورا اور ہلدی وغیرہ شامل ہیں تو آرڈر کرنے کے لیے اس کے برسن سپلائز کی نمبر بھی رابطہ کریں یہ نمبر ورڈسپ پر بھی موجود ہے 03233219090 اسلام علیکم اس کے برسن سپلائز کی ایک اور پروڈکٹ رائی جنگ ہوگا اچھا یہ سردیوں میں اپنے برس کو کھلانا کیوں ضروری ہے اس کے میں آپ کو چند فوائد بتا دوں سب سے پہلے تو یہ اس کے اندر زنگ موجود ہوتا ہے جو پرندر اپنے برس جھاڑتے ہیں اس سے یہ روکتا ہے دوسرا یہ اس کے اندر سلین یا مچھی خاصی تعداد میں پائے جاتا ہے جو فرٹیلیٹی کا ریٹ انکریز کرتا ہے اس میں بیٹامین ڈی تھری پائے جاتا ہے جو باڈی میں کیلشیم کو ایبزورپ کرتا ہے جو بیٹامین ڈی تھری نہ ہو تو آپ جتنا بھی کیلشیم دے دیں باڈی کے اندر ایبزورپ نہیں ہوتا وہ نکل جاتا ہے اچھا جی جھینگے میں پروٹینز کیلشیم فاس فورس ویٹامینز اور مینگنیشیم ہیں جو ہڈیوں کی جو کمزوری ہیں اس میں لڑنے میں بہت کانرابن ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایک کولیسٹرول پائے جاتا ہے اومیگا تھری کے نام سے جو آپ کا برڈ ڈپریشن میں یا انزائیڈی میں آ جائے تو اس سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اچھا جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس میں پروٹین ایک اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے جو پیٹ کا نظام اور نظام حازمہ جو ہے بہت بہتر بنا دیتا ہے اچھا جی یہ سیپ میں آنے سے وزن گرنے سے روکتا ہے اور بچوں کے وقت پہ دیں پرندوں کو تو یہ ان کا سائز بھی نکالتا ہے اور جو پرند آپ کے تھکے تھکے سے بھولے رہتے ہیں ان کی تھکان بھی دور کرتا ہے باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سونیرے کلر کا بلکل خوشک جینگا ہے جس کو آپ اپنے ہاتھ سے اٹھائے کے بھی پاورڈر کر سکتے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں یا آپ نے کوئی بھی دانے اٹھائے اور اپنے ہاتھ سے اس کو چورا کر سکتے ہیں یہ صد تک سوکا ہوا ہے بلکل ڈرائے جینگا ہے پاورڈر کرنے کے لئے جو سکرین پہ جی تو دوستو آپ نے یہ کلپ دیکھے پسند آئے آپ کو اور آپ کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اگر آپ یہ کیلشم بلک استعمال کریں اور یہ کیکڑے کا اور جنگے کا استعمال کریں پروٹین کے لئے تو یقین کریں آپ کو کسی قسم کی ملٹی وائٹامین کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی پروٹین کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی اور کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ سب قدرتی نیچرل چیزیں ہیں اور نیچرل چیزوں پر اگر آپ اپنے برٹس کو لے کے آئیں گے تو آپ کو یہ مہنگی مہنگی پروڈیکٹ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے میں نہیں خریدتا میں نے کبھی آج تک اپنے برٹس کو گرمیوں کے دنوں میں وہ جو کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے فلیش لے لو اور کوئی کہتا ہے کہ اس میں وہ ایک اچھا سا لیکوڈ آتا ہے پتہ نہیں کون سا جیل کہتے ہیں اس کو وہ آپ لیں تو وہ آپ اپنے گرمیوں کے موسم میں اپنے برٹس کو پلائیں تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتا ہوں میں جسٹ بچوں کو پلانے والا جو وہ ہوتا ہے نا او آر ایس وہ اور گلوکوز یہ اپنے برٹس کو پروائیڈ کرتا ہوں اور ملٹی وائٹامین کے لیے جو سبزیاں ہوتی ہیں نا یہ استعمال کرتا ہوں تو آج کی ویڈیو دوستو یہیں تک تھی اب مزید اس کے آگے کہ بریڈنگ باکس کب لگیں گے اور کس سٹیج پہ لگانے چاہئے تو یہ میں اسی ویڈیو کا پارٹ تھری بناوں گا تو اس میں آپ دیکھئے گا اور یقین رکھئے کہ پوری ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے پوری ویڈیو دیکھو گے تب ہی آپ کو ساری چیزوں کا پتہ چلے گا پارٹ ون بھی آپ نے دیکھنا ہے پارٹ ٹو بھی دیکھنا ہے اور اس کے بعد میں جب پارٹ تھری بناوں گا تب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ملتے ہیں اپنے اگلے پارٹ تھری میں تب تک کے لیے مجھے اجاز دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ موسیقی